عوض باللہ حمد شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم امید کرتا ہوں آپ سب حقیقت سے ہوں گے اگر آپ بھی پیپرز کے حوالے سے پشان ہے کہ پیپر کیس طرح ہوں گے تو یہ ویڈیو لاستر دیکھئے کہ آپ کی پریشانی فتم ہو جائے اس سے پہلے ابھی آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پرس کر لیں تاکہ اس طرح کی جتنے بھی ایڈیوکیشنل نیوز ہیں اور ایڈیوکیشنل ویڈیو وہ آپ تک جال دے جال پہن سکیں تو سٹوڈنٹس بات کرتے ہیں سب سے پہلے پنجاب یونیورسٹی کے حوالے سے پنجاب یونیورسٹی نے کل ہی ایک میٹنگ کی ہے وائس چانسلر جو پنجاب یونیورسٹی کے ہیں انہوں نے اپنے جتنے بھی افیلییٹڈ کالجیز ہیں ان سے ایک میٹنگ تیک کی ہے اور اس میٹنگ میں انہوں نے جو حصوصی طور پر جو بیچلرز ڈگری کروا رہے ہیں کالجیز یعنی جو حصوصی طور بی کام والے جو سٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے انہوں نے کہہ لیں کہ ان کی پیپرز کے حوالے سے اقلائے عمل تیار کی ہے اب اس میٹنگ کا مقصد یہ تھا کہ خاص طور پر جو بی کام والے سٹوڈنٹس ہیں بی اے بی کام والے سٹوڈنٹس ہیں تو ان کے لیے انہوں نے ایک پیپرز کے حوالے سے ایک لائے عمل تیار کیا جس میں انہوں نے جو کالجز تھے ان کے جو پرنسپل تھے ان کے ساتھ میٹنگ ٹیک کی ہے اور ان کو یہ کہا گیا کہ اگر آپ کا کوئی کورس رہتا تو وہ جلد جلد مئی تک وہ اپنا کورس جو آن لائن کمپلیٹ کر لیں اور اس کے بعد می بھی مائٹ بھی پوسیبل ان کا ایک کہہ لیں گے پیپر پیٹرن ان کو وہ شیڈول دیں گے ان کے حوالے سے بیچلر کے حوالے سے اور وہ میئی میں یا پھر جون کے فرسٹ ویک میں وہ پنجاب یونیسٹی والے پیپر کنڈکٹ کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ انہوں نے ایک نیا کام کیا کہ جو پیپر پیٹرن ہے یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ وہ جو پیپر پیٹرن وہ ابھی چینج کرنے جا رہے ہیں کہ وہ کس حد تک جو آپ کے سبجیکٹیو جو کوسٹن ہوتے ہیں جو آپ کے لانگ کوسٹن ہوتے ہیں ان کو کنورٹ کر کے ایم سی کیوز کی فارم میں تبدیل کر رہے ہیں یعنی کہ یہ بھی پوسیبلیٹی ہے کہ اب آپ کا جو بیچلر کا اگزیم ہے حصوصی طور پر جو بی کام والے ہیں پنجاب یونیسٹی وہ ایم سی کیوز کی فارم میں لینا چاہ رہی ہے تو یہ ابھی ان کی ایک میٹنگ تیہ ہوئی ہے تو جس میں انہوں نے یہ تجویز پیش کی ہے ابھی کنفرم نہیں ہوا کہ یہ ایم سی کیوز ٹائپ ہی ہوں گے کیونکہ یہ انہوں نے ایک کہہ لیں کہ تجویز پیش کی ہے اور یہ ایک پراسس انہوں نے ابھی اپلائی کرنا ہے اب میری کے لاست تک کالجز کو کہا گیا ہے کہ آپ اپنا آن لائن کورس جو آپ کمپلیٹ کریں اس کے بعد پھر ایک سیمپل پیپر دیا جائے گا سیمپل پیپر جو سٹوڈنٹس ہوں گے وہ آپ نے کیا کام کرنا ہے ان کو اٹیمٹ کرنا ہے اور اس سیمپل پیپر کا جو ریزلٹ ہوگا اس ریزلٹ کی بنیاد پر اس کے کیا فیڈ بیک ہوں گے اس کی بنیاد پھر پھر آگے وہ جو کورس کے جو پیپر پیٹرن ہے وہ تبدیل کیا جائے گا تو اس سے کیا آپ نے کیا کام کرنا ہے آپ نے اپنے کالجز کے ساتھ ریلیٹ رہنا ہے اور جہاں سے بھی آپ انفرمیشن جو آپ کو مل سکتی ہے حسوسی طور پر جو پنجاب یونیورسٹی سے افیلیٹڈ ہے ان کے لیے یہ ایک بیگ نیوز سامنے آئے اگر آپ میٹرک اور انٹر کے حوالے سے پریشان ہیں کہ ان کے پیپرز کیس طرح ہوں گے تو ان پر میں نے ایک لائدہ کی ویڈیو بنائی ہوئی ہے تو اس کا لنک میں ڈسکرپچن میں دے دوں گا آپ نے چیک کرنا جا کے وہ نیوز چیک کر لینی ہے اور اس کے لئے اگر آپ پیپرز کی تیاری کے حوالے سے پریشان ہیں کہ پیپرز کی تیاری کیس طرح کی جائے تو اس پر میں نے ایک کہہ لیں کہ ٹائم ٹیبل بنایا ہوئی ہے ٹیسٹ شیڈول بنایا ہوئی ہے ہر سبجیکٹ کے حوالے سے تو اگر آپ وہ ٹیسٹ شیڈول اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں مجھ سے کنٹیکٹ کریں اور سبسکرائب کر لیں